اسلام علیکم ورحمت اللہ یہاں لوکلز بھی آگئے اور فائر سرویس دپارٹمنٹ بھی آ چکا ہے اور پولیس سٹیشن کھیر بوانی کے عملہ بھی یہاں ہیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہے اور دکان میں جو یہ دودھ وغیرہ اور کریانہ شک شعب تھا تو الحمدللہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہے لیکن سامان وغیرہ اس کا جل گیا ہے اور ابھی بھی فائر سرویس عملہ یہاں پہ موجود ہیں جو گاندربل کے فائرس ہیں اور یہاں پہ جو سی آر پی سی آر پی کا یہاں پہ وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں کھیر بوانی کے اندر جتنے بھی سی آر پی یہاں تائنات ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اور فائر سرویس دپارٹمنٹ نے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس آگ پہ کابو پایا جا رہا ہے اور کافی لوگ یہاں پہ اور ہماری گزارش ہے کہ گورنمنٹ کو ہم نے بیکٹو ویلیج پسٹ میں بیکٹو ویلیج سیکنڈ میں بیکٹو ویلیج تھرڈ میں بیکٹو ویلیج پور میں بیکٹو ویلیج پائیو میں فائر سرویس کی ڈیمانڈ ہم نے رکھی تھی اور آج پھر ہم تلملہ کا عوام یہی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہاں تلملہ میں وہ یہاں ہے لینڈ ہمیں یہاں جگہ ہیں اور اگر ہمیں یہاں فائر سرویس یونٹ بھی رکھا جائے تاکہ گاندربل سے آنا گاڑی کو زیادہ بھی ٹائم نہیں لگتا ہے لیکن اگر ہمیں تلملہ میں بھی ایک گاڑی رہے گی تاکہ آگ پہ کابو پایا جائے اور ہماری پھر سے یہی گزارش ہیں میری ہر ہمیشہ یہی ایک کوشش رہی کہ تلملہ تحصیل کے لیے ایک فائر سرویس کی گاڑی رکھی جائے ایک یونٹ دیا جائے ہمیں یہاں پہ کافی زمین ہیں اور آج پھر ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہاں تلملہ میں بہت سارے بہت وقت کے ایسے آگ نمودار ہو گئے کبھی گاس میں کبھی مکان میں آج یہاں دکان میں اور یہاں ابھی سیار پی اپ کا عملہ بھی موجود ہیں پولیس کا بھی عملہ موجود ہیں اور فائر سرویس سٹیشن جو گاندربل کا ہے ان کا عملہ بھی یہاں موجود ہیں اور کافی لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور میری گزارش ہیں کہ لیفٹین گورنر صاحب کو یہ تلملہ تحصیل کے لیے کیونکہ یہاں ماتا کھیر بوانی کا اصطاپن ہے یہاں میر بابا حیدر صاحب کا اصطاپن ہے یہاں پہ زیارت ہیں اور یہاں سنٹرل نوشری واقعہ ہیں اور کافی بڑا گاؤں ہیں میری لیفٹین گورنر سے گزارش ہیں کہ ہمیں یہاں جو فائر سرویس کی گاڑی کا یہاں پہ ماکول انتظام کیا جائے تاکہ ایسے واقعات پہ جلدی کنٹرول کیا جائے اور بہت بہت شکریہ ہم یہاں کر رہے ہیں کہ لوکل جو ہمارے پولیس سٹیشن کھیر بوانی ہے اور یہاں فائر سرویس سٹیشن گاندربل جنہوں نے یہاں پہ آئے اور اس آگ پہ جلدی کابو پایا اور میری تلملہ کے لوگوں سے گزارش ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور یہاں پہ پولیس بھی تائنات ہیں سی آر پی سی آر پی عملہ بھی تائنات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دکان سے اب یہ جو کچھ بچا ہے وہاں نکالا جا رہا ہے اور احمد اللہ صاحب کا یہ دکان ہے جس کو احمد اللہ صاحب جو دود وغیرہ احمد اللہ صاحب جو ہے تو یہاں جو مین بس اڈا ہے یہاں پہ اس کا دکان تھا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے لوگوں سے گزارش ہیں کہ وہ اتمنان سے رہے اور آگ پہ کابو پایا گیا جو ہمارا یہاں پہ گاندربل ڈسٹرٹ میں فائر سرویس عملہ ہیں اور کھیربوانی پولیس سٹیشن کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں